میرے سیزو آج کا میرا جو ٹاپک ہے میرا مصنون ہے وہ سچے پرستار ہے سچے پرستار ہی نہیں سچے پاسٹر صحبان بھی ہے سچے ایڈر صحبان بھی ہے سچے بھگن صحبان بھی ہے سچے مبشران انجیل صحبان بھی ہے اور سچے اونجونس بھی ہے اور باقی جو بھی خادم ہے وہ سب ہے میرے سیزو کیا ہے وہ سب خادمین ہیں وہ میری گلیس کیا بھی ہے کیونکہ یہ بھی خدا کی پرستش کرتی ہے مامسی ہی لوگ خدا کی پرستش کرتے ہیں آج میری عزیزوں ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم نے سچے پرستار کیسے کرنا مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سجائی سے کریں گے کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار دھونتا ہے خدا روح ہے اور اس کے ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں آج میری عزیزوں باپ کیا کر رہا ہے دھونڈ رہا ہے ہم سب کا ایمار ہے کہ خدا مند کے سرچ میں وجود ہے خدا مند کا وعدہ ہے جہاں دو یا تین اکٹھے ہو کر میرے نام کی حمد و ستائش کریں گے وہاں پر میں موجود ہوگا ہم سب کا بادہ ہے کہ خدا مند یہاں پر موجود ہے اور وہ ڈھوڑ رہا ہے کہ مجھے کوئی سچا پرستار مل جائے آج ضرورت ہے خدا مند آج خدا مند کیا کہتا ہے ضرورت ہے خدا مند کو خدا مند چاہتا ہے خدا مند کہتا ہے کہ مجھے سچے پرستار ملیں آج خدا مند ڈھونڈ رہا ہے کی بگیا 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 بہتا ہے اور کون سے پرستار جس رو اور سچائی سے اس کی برستش کریں گے اس کی عبادت کریں جس لو لو sچائی سے جو ہم رو اور سچائی سے خدا مند کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں تو خدا مند کا تخت یہاں پر گن Editor کیا ہوتا ہے خدا مند کا Appeatہ لگتا ہے اور ہم خدا کے سامنے جب ہم پرستش کرتے ہیں ہم خدا سے مانتے ہیں خدا سے ریکویسٹ کرتے ہیں خدا سے اپنی بیزائر جو بھی ہماری بہتشی ہیں جو ہماری ضرورتیں ہیں ہم خدا سے مانتے ہیں وہ ہم پرستش کرتے ہیں جب خدا کا خادم کرام کرتا ہے تو وہ خدا کا کرام اپنے لوگوں تک بچاتا ہے وہ خدا کی باتیں بچاتا ہے خدا کے حقاب بچاتا ہے خدا کے کرام کو بچاتا ہے ہمجھ میرے عزیزو بہت ضروری ہے کہ میں روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کریں چلتی پرستش نہیں خدا مطمئن گا خدا مطمئن چاہتا ہے کہ مجھے ایسے پرستار چاہیے جو روح اور سچائی سے میری پرستش کریں میری عبادت کریں بریس کارڈ اور ہمیں مقدس میں مقدس سبور کی اطلاع اس کے بطالی سبور میں نے کہا ہے جیسے ہرنی پانپانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی آئے خدا میری روح ترستی ہے میری روح زندہ خدا کی پرستی ہے کیسی پرستش کا نیاں میں ہرنی کی طرح ایسے تو نہیں کسی نے دیکھا ہوگا جنگل کو ہم سب دیکھتے ہیں جب ہرنی پیاسی ہوتی ہے تو وہ پانی کے نالوں کے لیے کیسے کیسے دورتی ہے کبھی ادھر پانی کو دورتی ہے کبھی ادھر دورتی ہے خدا ہم بولتے ہیں ایسے ہی میرے پرستار کیسے پرستش کریں جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ایسے ہی آئے خدا میری روح میری روح زندہ خدا کی پیسی ہے ہم نے پیاس کے ساتھ تڑپ کے ساتھ دم کی کیا کرنا ہے پرستش کرنا عبادت کرنا خدا کے حکم کو ماننا ہے خدا کے اکرام پر عمل کرنا ہے بریزگاہ جب ہم تڑپ کے ساتھ خدا کی پرستش اور عبادت کریں گے تو میرے ایسیزوں ہم کیسے خدا کی پرستش کریں گے ہم خوشی کے ساتھ خدا کی پرستش کریں گے جب ہم تڑپ کے ساتھ آئیں گے تو جب ہم خدا کی پرستش اور عبادت کریں گے تو ہم خوشی کے ساتھ خدا کی عبادت کریں گے اس لئے میرے ایسیزوں مقدس ضبور کی کتاب اس کے سو ضبور میں رہا ہے اے اہلِ زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو جم ہمارے اندر خوشی ہوتی ہے ہم نعریں بھی مارو کس کی یہ ہم نعریں مارتے ہیں اہد سمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو خوشی سے خداوند کی ایسے کرو سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو جو بھی رہنے پر آئے جو بھی بسنے پر آئے جو بھی پرند چرند کیڑے مکوڑے پہاڑ چٹانے ٹیلے ہر چیز کیا کرتے ہیں خدا کی رست تشریبات پر میرے عزیزوں آج ہماری زندگی کیسی ہے ہم نے اپنی لائف کو چیک کرنا ہے جب ہم چیک کریں گے تو ہم سیکھیں گے خدا کے باقرام کو جب ہم سیکھیں گے تو میرے عزیزوں ہم برکت پائیں گے کسرت کی برکت پائیں گے مجھ ہم نے سیکھنا ہے اسی لیے میرے عزیزوں کیا کلام امکدس پہ رکھا ہے آئے اہلِ زنین سب خدا مند کے حضور کشی کا نارا مارے جب ہم خدا کے گھر میں آئیں تو کشی سے خدا مند کا نارا مارے بولو خدا مند یسول سمائن سمائن کے نام تھی جرا زندہ اسمان تے پہدا نارا لگائیں خدا مند کا کہ خدا مند یہاں پر موجود ہے اس کا والا ہے اس نے فرمایا آسپان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے موں کی باتیں ارکز نہیں جائیں گے وہ یکسا اور لا تبدیل ہے وہ کھل آج بلکہ اب تک یکسا ہے اس کے بعد یہ ٹل ہیں اس نے فرمایا آسپان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے موں کی باتیں ارکز نہیں جائیں گے آج خدا مند یسول سمائن سے یہاں پر موجود وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے سچی ارکز پاندے جو میری سچائی کے ساتھ مجھے سچی ارکز پاندے میرے زیزو وقت ہے ہم نے آپ کو دیکھنا ہے گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہوں جب ہم باہر سے آئیں گھروں سے آئیں تو بھیس کرتے ہوئے نہیں اور باتیں نہیں کرتے ہوئے ہیں ہم نے گھاتے ہوئے خدا کے قرمے ہیں خدا کی اترا سکشی ربادت ہے تیسرا پاندہ کی کیا ہے تھیر کیا ہے پریس بور میں قدس تاوت نبی خدا کا بندہ خرماتا ہے آئے خدا تو میرا خدا ہے کس کی کوئل ہو رہا ہے خدا کو آئے خدا تو میرا خدا ہے میں دل سے تیرا طالب ہوں گا میں کہہ دروں گا دل سے تیرا طالب ہوں گا خوشکا اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں میری چاند تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے قدس کہوں سے بھی خدا کا بندہ جا برمانا ہے آئے خدا تو میرا خدا ہے تیرے سلام زیرا اور ہوئے گی کوئی میرا غیر مبود نہیں جس کی میں اپنا سکشی ربادتا ہوں کسی وتح کو میں نہیں جانتا میں تجھے زندہ خدا کو جانتا ہوں تو زندہ میرا خدا ہے کہاں فرما رہا نہیں اوہے خدا تو میرا خدا ہے میں دل سے تیرا طالب ہوں گا جب آدمی دل سے خدا کا طالب ہوتا ہے طالب کا مطلب ہے چاہنے بات وہ خدا سے بات کر رہا ہے خدا سے بول رہا ہے آئے خدا تو میرا خدا ہے میں دل سے تیرا طالب ہوں گا کشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں بلی جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتابہ مشتابہ ہے پیاسی زمین پر کسی تیزیں ہوتا ہوتی ہے پانی پیزیں ہوتا ہوتی ہے اس میں تریڑیں بھٹ جاتی ہیں تو گو رہا ہے ایسے بھی میری زندگی ہوگی تو میں بلکل تجھے ہی تنباد کہوں گا تیرے نام کو مبارک کہوں گا کیونکہ تو میرا زندہ اور سچا خدا ہے میں تری پرستش اور عائدت کرتا ہوں میں کسی غیر مبود کے پیچھے نہیں بارتا بہت بہت اسے دکھ سے کہنا پڑتا ہے میری قوم بہت ہے جو خدا کے گھر میں بھی آتی ہے اور غیر مبودوں کے پیچھے بارتی ہے ایسے برکت سے خالی رہ جائے گئے وہ فرما رہا ہے اے خدا تو میرا خدا ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں میں کسی کو نہیں جانتا کسی مبود کو نہیں جانتا کسی غیر مبود کو نہیں جانتا کسی برد کو نہیں جانتا کسی اور دوسری چیز کو میں نہیں جانتا میں تجھے جانتا تو میرا خدا ہے میرے سیزور جب ہم اپنی زندگی قدس تاوت نبی کی طرح وہ بہتا ہے میری چاند تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتہار کا یہ مطلب ہے مجھدہ کا مطلب ہے کہ چاہنے والا انتظار کرنے والا وہ کہتا ہے میری زندگی میں چاہے کتنا ٹائم بھی دوکھا ہے میں تجھے ہی دنبھات کھوں گا تیرے نام کو ہی مبارک کھوں گا تجھ سے ہی مانگوں گا کسی اور کے سامنے نہیں چکوں گا نہ کسی اور کو سجدہ کرنے پریز دا آج ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے ہمیں ایک جوابے قائم رہنا چاہیے کہ وہ ہمارا زندہ اور سچا بلال کا بیٹا جو ہماری مشکلات کو ہر مشکلات پسان کرتا ہے وہ ہلے مشکلات ہے اس کے آگے پریز دا آج میری عزیزو ہم نے یہ دیکھ رہا ہے اپنی لائف میں آگے کیا لکھا ہے جب ہم اپنی لائف میں یہ دیکھتے ہیں آج بہت سے لوگ ہیں جو خدا سے دعا مانگتے رہتے ہیں خدا سے اتجار کرتے رہتے ہیں خدا کے گھر میں بھی آتے ہیں خدا کا پاک کلام بھی سنتے ہیں خدا کے پاک کلام کو سناتے بھی ہیں لیکن کیا ہوتا ہے ان کی مشکلاتیں آسان ان کی مشکلاتیں آسان نہیں ہوتی خدا ان کی آواز کو نہیں سنتا خدا ان کی اتجار کو نہیں سنتا وہ کیوں نہیں سنتا میری عزیزو آج ہم نے اپنی لائف میں دیکھ رہا ہے کہ ہم عبریس کو قرآک تو نہیں دے رہے عبریس کو قرآک تو نہیں دے رہے عبریس تو کتنے لوگ جانتے ہیں وہ عبریس سے ڈرتے ہیں عبریس کو قرآک تو نہیں دیتے لیکن جب ہم عبریس کو قرآک دیتے ہیں اس وقت ہم نہیں درتے یاد رکھیں میں سادہ سی مثال دینے رہا ہوں عبریس کے نام سے ہم ڈرتے رہتے ہیں جب ہم عبریس کو قرآک دیتے ہیں عبریس کچھ کھاتا ہے کھاتا ہے نا بھائی کھاتا ہے کھانے کے بغیر نہیں جانتا اگر انسان کچھ کھے بغیر نہیں چلتا تو عبریس بھی کچھ کھے بغیر نہیں چلتا جیسے انسان اچھی سے اچھی فراغ جاتا ہے ایسے ہی میرے سیزوں جب عبریس ہمارے گھروں میں آتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے جب ہمارے گھروں میں آتا ہے ہم اس کو فراق بھائیہ کرتے ہیں ہم اس کو ہر چیز پروائیڈ کرتے ہیں تو وہ منٹھا تازہ ہوتا جاتا ہے جیسے عبریس کی فراق سب سے بڑی فراق کیا ہے خودی گوانڈ حسد بغض تفرتہ بدر لڑانیاں جگڑے غصہ یہ ابلیس کی فراق ہے آج یاد رکھیں بڑے گوھر سے دیکھیں یہ ابلیس کی فراق ہے جیسے ہم انڈے گی پوشت گوھرے سموشتے وغیرہ کھاتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں ایسی جگہ ابلیس کو قدی ملتی ہے جو میں کی زبان ہے میں میرے بغیر کوئی نہیں یہ ابلیس کی فراق ہے جب ہم ابلیس کو فراق دیتے ہیں تو وہ موٹا ہے جب اس کو خودی بھی ملے گی گمانٹ بھی ملے گا اسد بھی ملے گا کوغس بھی ملے گا غرقہ بھی ملے گا غصہ بھی ملے گا لڑیاں بھی ملے گی جگڑے بھی ملے گے تو وہ کیا ہو جگا ایسی موٹا ہو جگا ایسی ہو جگا موٹا ہو جگا وہ بہت موٹا ہو جگا بعد میں جتنا جتنا وہ موٹا ہوگا اتنا اتنا ہمیں ضلیل کرے گا ہمیں تانک کرے گا ہمیں دوکھ دے گا ہمیں بیمانیاں دے گا ہمیں مشکلاتے دے گا ہمارے گروہ میں لڑا جائیں گی مشکلاتے آئیں گے تو میرے سیزو اس لیے میرے سیزو ہمیں دیکھنا ہے آج اپنی زندگی پہ غور کرنا ہے کیا میں ابلیس کو پراغ پروائیڈ تو نہیں کہا گا جی میں کیا ابلیس کو پراغ تو نہیں دے رہا اس کو موٹا تو نہیں کہا گا میرے سیزوں قرآن مقدس میں مقدس سایہ نبی کا صحیفہ اس کا اناٹ باب اس کی پہلی تین آیت میں یوں رکھا ہے دیکھو خدا مند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا جو بچان نہ سکے اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے بلکہ تمہاری بدکرگاری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمین جدائی کر دی ہے اور تمہارے خداوں نے اسے تم سے روح پوش کر دیا ہے ایسا کہ وہ تمہاری نہیں سکتا کیونکہ تمہارے ہاتھ خون سے اور تمہاری ہنگریہ پتکرگاری سے علودہ ہیں اور تمہارے لب جھوٹ بولتے ہیں اور تمہاری سگان شرارت کی باتیں بکتی ہیں آج پہلے سیزوں ہم نے خور کرنا ہے وہی خدا مند ہے خدا مند لا تبدیل ہے اس کا ہاتھ قلب ہی وہی تھا آج بھی وہی ہے اور آنے والے وقت میں وہی ہوگا وہ لا تبدیل ہے وہ کیا فرماتا ہے دیکھو مقدس سایہ نبی فرماتا ہے دیکھو خدا مند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا جو بچا نہ سکے وہی ہاتھ ہے دیکھو خدا مند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا جو بچا نہ سکے اور اس کا کان بھاری نہیں یہ سن نہ سکے بلکہ تمہاری بج کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمین شدائی کر دی تمہاری بج کرداری بج کا مطلب مطلب ہے برا کردار کا مطلب مطلب ہے چار چلن برا کردار برا چار چلن بلکہ تمہارے بھوئے چار چلن نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دیا جو دعائیں کرتے ہیں خدا سے کرام مانتے ہیں خدا سے کرام سنتے ہیں خدا کا پاکرام لیکن کیا ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری تو خدا کے ساتھ جدائی ہو چکی ہے ہمارے کردار کی وجہ سے ہمارے چار چلن کی وجہ سے ہمارے اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ہم ابلیس کو خورات بہیا کر رہے ہیں تو خدا ہماری اسی یہ آواز کو نہیں سنا خدا تو جدا ہو جکا خدا ساتھ نہیں ہے بہت سے لوگ ہیں لوگ ہیں جو دعائیں بھی کرتے ہیں خدا کا پاک لوگ سنتے سناتے اور اس پر عمل نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے خدا سے جدائی ہو جاتے ہیں گناہ کی وجہ سے جو دوار یا سمسنہ سنی نے گرائی وہ تو ہم نے پھر گناہ دی ہم نے تو گرائی نہیں ہے ہم تو کیا ہے دیکھو خداوند کا ہاتھ جوٹا نہیں ہو گیا جو بجا نہ سکے اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سوچ نہ سکے بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمین جدائی کر دیا ہے اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روکوش کر دیا ہے خدا تو چھپ گیا ہے خدا تو چھپ چکا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے کیسے خدا ہم سے پیال کرے گا اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روکوش کر دیا ہے ایسا کہ وہ تمہاریں نہیں سنتا چمکہ تمہارے ہاتھ خون سے اور تمہاری انگلیاں ادھ کرداری سے علوبہان ہے اور تمہارے رب جھوٹ بولتے ہیں اور تمہارے اس مان شرارت کی باتیں آگیں آج میرے سیزوں ہم نے دیکھنا ہے ہم نے بھول کرنا ہے کیا ایک ہی ہماری زندگی ہے کیا ہم گناہ کے ساتھ خدا کے کھر میں آتے ہیں اگر گناہ کے ساتھ خدا کے کھر میں آتے ہیں تو ہم مفلول ہو چکے ہیں ہم کیا ہیں مفلول ہو چکے ہیں میرے عسیزوں گناہ کے ساتھ خدا گناہ کو پیار لیں گا خدا گناہ دار سے کہتا ہے میرے پاسا گناہ گھار رروح ہے تو توبہ کر محفی مانگ تو میں تجھے محف کرنے کے لیے تیار ہوں گا جب ہم عبریس کو پرات پروائیڈ کریں گے تو میرے عسیزوں عبریس موٹا کارا ہوں عبریس کو کسی کو دکار لیں کی کوئی ضرورت نہیں منس سوچیں کہ میں دعا کروں گا تو عبریس چلا جائے گا جو خدا کے خاتم لوگ ہیں دوسرے پاسٹر صاحبان ہے کوئی بھی ان سے دھرے گا عام خدا کے خاتم سے بھی دھرے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ مجھے نگاہ رہا ہے میں نے تو بھی رہا جانا ہے جس کے اوپر دعا ہو رہی ہے اگر وہ اپنی چال چلن اپنا اپنا اٹھنا بیٹھنا اچھا نہیں کرے گا خدا کے اکرام کے مطابق اپنی لائف پر چیز نہیں کرے گا تو وہ اپنے ساتھ پھلا ہے خدا کے اکرام میں لگا ہے وہ اور بندوہیں لے کر آئے گا دیکھ رہا ہے اور اگر کیا کرے گا پہنے سے بھی بنا حال کر دے گا آج میرے سیزو سوچیں دیکھیں بلکھیں عبریس کیوں نہیں جاتا عبریس پانچ منٹ میں بھاگ جائے گا آج خدا سے اہت کریں آج خدا میں دیرا ہوں میں دیری ہوں میں تجھے کو پیار کروں گا میں تجھے سے محبت کروں گی تو میرے دیزو بلیس کا بھی 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 اس کو باس اس طرح ہی کام ہے آپ نے اس کو حسد نہیں دینا آپ نے اس کو بھوست نہیں دینا آپ نے اس کو تفرقہ نہیں دینا آپ نے اس کو بیدت نہیں دینا آپ نے اس کو لائیاں نہیں دینا آپ نے اس کو غصہ نہیں دینا اب اتنی چیزیں اس کو نہیں ملے گی تو وہ کیا کرے گا ایک دن اس کو بھوکا دے ہم کترے دن زندہ رہ سکتے ہیں بھوک کے بغیر دس پندرہ دن دس پندرہ دن کے بعد وہ باگیا ہے نا ادھر سے خود ہی باگیا گا مجھے تو کچھ بھیل نہیں رہا میں ہلیہ دوں وہ روئے گا چچرائے گا مجھے جھانے دوں میں خود ہی باگ جاؤں گا تم تو ملے افراد تو ملنی میرے سیزو آج صرف کتنا ہی اپنے آپ کو دیکھیں پرکیں کوئی دوسرا آدمی ابلیس کو نبالے گا وہ بے رہا دے یہ میں گرنٹی سے کہتا ہوں اداکہ کلام کے مطابق باتے ہیں جب ہم خود اپنی لائف کو چیہت نہیں کرتے تو میرے سیزو ابلیس طبی بھی نہیں لائے وہ تو مولے کہ میں ادھر میدیا فراک مل رہی ہے سب کچھ مل رہا ہے اچھا کھانا مل رہا ہے وہ کیسے جائے رہا ہے نہیں جائے رہا اس لیے میرے سیزو حضامت کے سندہ اور مقدس سیناری پاک کلامے سے مقدس سیہ ربی کا صحیفہ اس کا پچپن باب اس کی پہلی دو آیت میں یوں رکھا ہے مقدس سیناری پاک کلامے سے جسایہ ربی کا صحیفہ اس کا پچپن باب اس کی چھے آیت میں چھے آٹھ آیت میں یوں رکھا ہے جب تک خود اپنی رات کو بترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو اور وہ خدا مند کی طرف پھرے تو وہ اس پر رحم کرے گا پریز گارڈ کیا کرے گا اس پر رحم کرے گا تو وہ خدا مند کی طرف پھرے تو وہ اس پر رحم کرے گا اور ہمارے خدا کی طرف کیا ہمیں وہ کسرہ سے موافق کرے گا پریز گارڈ خدا مند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں نہ میری رہے تمہاری رہے پریز گارڈ جب تک خدا مند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو خدا مند فرماتا ہے خدا مند فرماتا ہے بس کیا کہا؟ سر گرم ہو اور توبہ کر کیا کہا؟ سر گرم ہو سر گرم کا مطلب کیا ہے؟ وہ ششکار نیم گرم نہ رہ خدا کا ہو جائے خدا کہتا ہے سر گرم ہو اور توبہ کر دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکٹاتا ہوں اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ میرے ساتھ بہنا جائے لیکن وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے برے کاموں کو اپنی شرارت کے کاموں کو کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے جب تک خدا مند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو جب تک وہ نصیق ہے اسے پکارو شریر اپنی راہ کو ترک کرے چھڑ دے شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار برے خیال بد کردار اپنے خیالوں کو برے کام کرنے ورہا اپنے خیالوں کو چھوڑے اور بد کردار اپنے خیالوں کو اور وہ خدا مند کی طرف گھرے تو وہ اس وقت بہت کرے گا اور اسے کیا کرے گا؟ معاف کرے گا آج میرے عزیزو خدا ہم معاف کرنے کے لئے تیار لیکن ہم خدا کی طرف آتے ہیں نہیں سب سے بڑے مشکل یہ ہے کہ ہم خدا کے پاک کرام کو سنتے ہیں اس پر بحث بھی کرتے ہیں اس کے کرام پر عمل نہیں کرتے ہیں بڑے اس کے نیا سے نیا راستہ نکالتے ہیں خدا کے پاک کرام سے آج میرے عزیزو خدا کی طرف پاک کرام میں سے اکدس انسان جاتا ہے اس کے پانچ پاک میں رکھائیں کیونکہ انسان کی راہیں کیونکہ انسان کی راہیں خدا مند کی آنکھوں کے سامنے انسان کی راہیں خدا مند کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہ ہی اس کے سابق رسوں کو اموار بناتا ہے شریف کو اسی کی بدکاری پکڑے گی اور وہ اپنے ہی غناء کی رسیوں میں جھکنا جائے گا وہ ترمیت نہ پانے کے سبب سے مر جائے گا اور اپنی سخت ہماکت کی وجہ سے اپنی سخت ہماکت کی وجہ سے آج میرے عزیزو ہم نے دیکھنا ہے بہت سے شریف اس دنیا سے چلے گئے اس لیے جلے گئے کہ انہ نے خدا کے خادموں کو نہیں پہچانا خدا کے اکرام کو نہیں پچانا خدا کے اکرام پر عمل نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی ہماکت میں ہی کیا کیا؟ کیا دکھا ہے؟ کیونکہ انسان کی راہیں خدا کی آنکھوں کے سامنے بہت لوگ کہتے ہیں میری راہ کو کدھر خدا ہے میں تو جتنہی مردی چاہ رہا ہوں بہت Heidi کیونکہ انسان کی راہیں خدا کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہی اس کے سب رستوں کو ہموار بناتا ہے ہموار کا مطلب ہے؟ بیابت اور وہی اس کے سب رستوں کو ہموار بناتا ہے شریف کو اسی کی بدکاری پکڑے گی ہونہ長 کی رسیوں میں یدی ہونہ جو ہے تاہم رسی ج supervision اور وہ۔ سکت ہماغت میعت کی وجہ سے Onu existe میرے عزیزو اس لیے آج دیکھنا ہوں ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہوں اب ہماری زندگی کیسی ہے؟ کیا ہم خدا کے ساتھ وفادار ہیں؟ یا بے وفادار ہیں؟ یا اگر وفادار ہیں تو میرے عزیزو بلیسنگ ہی بلیسنگ ہے قوت ہی قوت ہے، طاقت ہی طاقت ہے، ازت ہی عزت ہے، ہشبت ہی ازت ہے، بزرگی ہی بزرگی ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے وہ بھی آپ کو ملے گی، بجب بھی ملے گی اگر ہم خدا کے ساتھ بہتنا دار جلیں گے اس لیے میرے عزیزو خدا حمد کے زندہ اور مقدس ترالی پاک پرام میں سے مقدس سبور کی کتاب میں لکھا ہے جو شکر گزاری کی قربانی خزرانتا ہے وہ پری تمجید کرتا ہے اور جب اپنا چال جلن درست رکھتا ہے تو میں اپنا چال جلن درست رکھتا ہے تو میں اپنا چال جلن دکھا ہوں میرے عزیزو میں چاہت کھوں رہے خدا حمد یاسم سے ناظر ہے وہ اس وقت ہمیں ملے گا جب ہمارا کریکٹر ہمارا چال جلن ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارا چلنا پھرنا ہمارا بولنا چالنا خدا کی اکنام کے رضا بکھو جے گا تو خدا ہمیں خود بھی ملے گا خدا نے تو آج بھی دعایں کرنی خدا تو کہتا ہے محلط اٹھانے والے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگو سام میرے پاس آؤ میں تمہیں ارام دوں گا اپنے اپنے پر اٹھا لو اور مجھ سے اسی کو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن تو تمہاری جانے خلیم اور فروتن بنے گے اگر ہم حلیم اور فروتن نہیں بنے گے تو میرے عزیزو اسی طرح دنیا میں ابلیس ہمیں لے جائے گا ابلیس کا یہ کام ہے ایک طرف خدا ہے اور خدا کے لوگ ہیں ایک طرف ابلیس ہے اور اس کے لوگ ہیں ایک طرف خدا ہے اور اس کے فرشتے ہیں ایک طرف عبریس ہے اور اس کے فرشتے ہیں آج ہم نے خور کرنا اپنی اپنی لائے آج خدا اندیس سنسنہ سکیمر کی پاہ رہا ہے ہمیں آواز دے رہا ہے آئے محلت اٹھانے والے اور بوجھ سے دمے ہوئے لوگوں ساپ میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دھونگا میرا جواہ اپنے اوپر اٹھالو اور مجھ سے سیکھو کیا سکھو جی کہ عبریس نو خراک نہیں دیں کیا سکھو جی عبریس نو خراک نہیں دیں عبریس نو کی کرنا ہے سو کاس کا آگے مارا ہے آج بس یہی خدا کا پاکلام ہے آج یہی میسیج ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے عبریس کو خراک نہیں دیں اور خدا ودیس سنسنہ سفی کے حکم کے مطابق زندگی بزار نہیں ہے اور خدا ودیس سنسنہ سفی کے پاس آنا ہے اگر ہم بٹک چکے ہیں خدا کے پاکلام میں لکھا ہے آئے سونے والے جھاک اور مرتبوں میں سے جھوٹ تو مسیح کا نورتج پر جنگ کے گا خدا سے دور ہو چکے ہیں تو آج خدا کے پاس آسکتے ہیں خدا کا نور اس وقت جمکے گمسی کا نور جب ہم برائی کو ختم کر دیں گے جب اچھائی کے حمل ہو جائیں گے اچھائی کے ساتھ چلیں گے اچھائی کو اپنے اندل اترائیں گے تو اس وقت خدا ہمیں پیار کرنا آج میرے زیزوں ہماری زندگی یہی ہے کیونکہ کلام اکدس نے لکھا ہے کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی قبر میں کون تری شکل بھاری کرے گا مرتے خدا کی ستائش نہیں کرتے نہ وہ جو خموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں آئے خدا زندہ زندہ ہی تری ستائش کرے گا جیسے آج کے دن میں کرتا ہوں اگر زندہ ہیں تو ہم میرے زیزوں بدلیں اگر ہمارے اندر خامیہ ہیں اگر مرتے ہیں کارم اکدس میں لکھا ہے مرتے، کارم اکدس میں پرج تبیم مرتے کی تبا میں باستخاز ہاں رکھا فرماتا ہے سات باک میں فرماتا ہے نسان چیز ک litی سات باک اور اس کی بی شات میں باعث کی تبا ہاں زمین پر کوئی ایسا لس گناہ خدا صاحب نظینا فرماتاں قبرت زمین پر کوئی ایسا لس گناہ زمین پر کوئی ایسا لس خدا واشو دن اکトور کہ نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے میرے جزئیزوں نیکی اور غنہ میں بہت خطا اور غنہ میں بہت خرق ہے نیکی خدا کا حکم ہے غنہ عبریز کا حکم ہے یاد رکھیں فینیز چاہتا ہے کہ ہم غنہ کریں جب ہم نیکی کریں گے تو میرے جزئیزوں خدا ہمیں بریس کرے گا خطا اور غنہ میں بہت غنہ وہ ہوتا ہے جو جان بھوچ کر کے لیے جائے پراننگ کے ذات کیا جائے خدا وہ ہوتی ہے جو ہم جانے سے ہوں گے جب ہم خطائیں کریں گے تو خدا ہمیں معاف کرنے کے لئے تیار ہے لیکن خدا گناہ کو بھی آج معاف کرنے کے لئے تو تیار ہے وہ فرماتا ہے وہ فرماتا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کام یاب نہ ہوگا لیکن یہ ان کا اقرار کرتا ان کو ترک کرتا اس کا رحمت جو اقرار کرے اور اپنے گناہ کو ترک کرے اور خدا کے ساتھ وفا دھلی اختیار کرے اور خدا ودیس سیاس کی حکم کو مانے اس کو خدا کیا آج میرے حزیزو ہم نے خدا ودیس سنسیناس کی پسا وفا داری اختیار تنیا کیونکہ اس نے ہمارے باستے بہت سے دکھ اٹھائے اس نے ہتھوں پیلوں میں کل پسلی میں نیزا اور سبک کانٹوں کا تاج پہت کر ہمارے لئے سلیب پر کفارا ہوا اس نے سلیب پر اپنا پاک خون بہادر ہم کو خرید لیا تاکہ ہم اس کے پاک خون کے خریدے بے حلاق نہ ہوں مڈا ہوں خدا مند چاہتا ہے ہمیشہ کی زندگی بہای خدا مند یہ نہیں چاہتا کہ حلاق ہوئے اس نے اپنے پاک خون سے خرید کوئے اسنیے خدا مند چاہتا ہے کہ میرے لوگ سچے پرستال بنیں ان کے اندر خدی نہ ہو ان کے اندر گمائنڈ نہ ہو ان کے اندر تبھرکاس نہ ہو ان کے اندر بھیلت نہ ہو ان کے اندر لڑائیاں نہ ہو جب ہم خدا کے پرستہ سچے بن جائیں گے تو میرے عزیزوں میں پیار کرے گا آج خدا ڈھونڈ رہا ہے بڑے بڑے پروسٹ ہوتے ہیں بڑی بڑی میٹنیاں ہوتی ہیں لیکن خدا چاہتا ہے میرے سچے پرستہ سچے خدا کے ختم لوگ خدا چینے ہوئے چینی داروں مجھے چینی داروں مجھے چینی داروں مجھے آج ان کو بلیس پر رکھیں گے اور ان کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو بلیس پر آمین. 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 دار گیسر. آپ کو صداف اچھ رکھیں پروہ پکیں میری روائیں آپ کے ساتھ ہیں خدا مجھے اور آپ سب کو آج کے قرآن پر عمل کرنے کی تفین کی تافتہ ہے آمین. بہت بریسر.